موسیقی موسیقی ہلو ہی بیوان ویلکم ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور فرنس میرے چینل پر آپ پہلی بار آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبانا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے فرنس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہے سنڈے کی مورننگ اور ابھی ہے نا صبح کا ٹائم ہے تو آج کی جو مورننگ ہے نا تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہے ابھی ہمارا ناستہ ہو رہا ہے اور لگ بگ وہی دس ساڑے دس بج رہے ہیں اور ابھی تک دیکھیں آپ دیکھ رہا ہوں گے کارتک لیٹا ہے سو رہا ہے میں نے آج ناستے میں بنایا ہے برگر تو اس کی پوری فل ریسپی میں نے اپنے دوسرے چینل پر سیئر کری ہوئی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس والے چینل پر جا کر دیکھ لیجئے گا میں ویڈیو کا لنک ڈسکریپسن باکس میں دے دوں گی سوری چینل کا لنک تو ابھی ہے نا صبح صبح ابھی ہم لوگ ناستہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر میں اپنا جو کام نا وہ کروں گی ویسے آج نا میں اتنا ہی اس میں سوٹ کر پائی تھی اس کے بعد میں سیدھے آپ لوگوں سے نا نیشٹ مورننگ میں ہی ملنے والی ہوں یہ ہو گئی ہے منڈے کی مورننگ تو یہاں پر ابھی نا میں یہ کھانا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں صبح والا جو کام تھا مورننگ کا وہ سارا کچھ ہو گیا ہے اور تو مطلب جو سنڈے کی مورننگ اور منڈے کی ویسے سنڈے والی مورننگ منڈہ سنڈے کا جو ڈے تھا پورا وہ نا ویسے بہت ہی اچھا گیا کیونکہ اتنا کچھ کام تھا نہیں زیادہ کیونکہ سیٹڈے والے دنی میرے اسبینڈ نے سارے کام جو نا وہ کر دیئے تھے زیادہ تر کپڑے کا کام بہت بڑا کام ہو جاتا ہے تو وہ کام بھی انہیں سیٹڈے کو کر دیئے تھے اس لئے سنڈے کو زیادہ کام نہیں تھا تو ہم لوگ بڑے آرام سے کھائے پیئے بنائے اچھا ناستہ بنائے اور کانا پینا جو نا وہ بھی بنائے تو اس لئے کچھ زیادہ تھا نہیں سوٹ کننے کو کیونکہ دن بھر ہم لوگ مسیئے ہی ہیں جو نا انجوائی کیا اور ابھی اس لئے میں سنڈے کی مورننگ پہ سوری منڈے کی مورننگ پہ آگئی ہوں تو صبح کا کام سب کچھ ہو گیا تھا جلدی اللہ میں نے کام بھی کر لیا تھا کارٹیگو سکول چلا گیا ہے اور یہاں پر میرے عزبن کچھ پوچھ رہتے ہیں مجھ سے کھیڑکی کے پاس آپ نے دیکھ رہنگے مجھے بھی نہیں پھتا وہ کیا پوچھ رہے ہیں وہ چھے لانے کے لئے بول رہے تھے کہ کچھ لانا تو نہیں ہے یہ وہ تو وہ جتنی بار بھی آتے جاتے رہتے ہیں نہ تو پوستے کیونکہ چیزیں لگتی رہتی ہیں اس وجہ سے تو پھر یہاں میں کھانا بنا رہی ہوں آج نہ میں نے دال بہت دنوں بعد میں نے بھیگو کر بنا رہی ہوں جب میں چائے بنائی تھی اسی ٹائم پہ میں نے دال کو ترنت بھیگو دیا تھا تو میں نے سوچا گیس کی تھوڑی سی بچت ہو جائے گی تو میں نے جلدی بن جاتی ہے ایسے میں تو یہاں پروس دیکھئے میں نے دال کو اچھے سے بھیگو دیا تھا اور بہت اچھے سے پھول گئی ہے تو یہ اب اس کو بننے میں صرف دو سی ٹی میں ہی دال پک جائے گی تو یہاں میں پیاس ٹامٹر اور پیاس ٹامٹر ہری میرس کا جو ہے وہ تڑکہ لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد میں دال نہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی تو دال میں بہت ہی نارمل سی سیمپل طریقے سے ہی بناتی ہوں کیونکہ جو ڈیلی ہمارے گھر میں جیسے بنتی ہے ویسی ہی تو کبھی کبھی جب من ہوتا ہے کہ ہاں خوبصارا تڑکے والا مسالے والی دال جب کھانا رہتی ہے اور ٹائم رہتا ہے اس ٹائم پہ تب میں بنانا پسند کرتی ہوں باقی تو ایوری ون مطلب ایوری ڈی ہمارے گھر میں ایسی ہی دال بنتی ہے میں ایک بار میں ہی تڑکہ لگا کر بناتی ہوں اور یہاں دیکھئے میں نے تھوڑا سا تیل لیا تھا اور پھر کوکر میں میں نے وہی پیاج اور ہری مرچ میں نے ڈال دی ہے تو تھوڑا سا اس کو پھرائے کر لوں گی اور اس کے بعد اسی میں مسالہ ڈال دوں گی اور ٹائمٹر ڈال دوں گے اور سیدھے پھر دال کیونکہ ٹائمٹر ویسے ہی دال پکے گی نا تب ہی ٹائمٹر جو ہیں وہ گل جائیں گے اور ابھی کافی اچھے سستے ٹائمٹر ہو گئے ہیں سچ میں تو ابھی نا میں ہر چیز جو میں ٹائمٹر یوز کر رہی ہوں آپ لوگوں کے یہاں سستے ہوئے ہیں یا نہیں مجھے جھرور بتانا کمنٹ کر کے کیونکہ ہمارے یہاں تو تھوڑے بہت سستے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ بتاتے ہونا جیسے پچھلی بار کتنے زیادہ مہنگے تھے تو آپ لوگ کہہ رہے تھے ہمارے یہاں تو پھر بھی مہنگے ہی ہیں لیکن پھر بھی اس کے اکورڈنگ تھوڑی بہت تو اوپر نیچے ہوا ہوگا تو آپ لوگ نہ مجھے بتانا ہمارے یہاں 20 روپے کیج ہو گیا ہے ٹامٹر 20 روپے کلو مجھے لگتا ہے اور بھی سستہ ہو جائے گا تو نا اس ہفتے میں کافی سارے لے کر آ گئی تھی میرے ہس بینڈ نے لے لیے تھے اس بار ٹامٹر 3-4 کلو ٹامٹر انہیں لے لیے تھے کیا پتا اس بار جیسے لے لیے ہوں گے کہ کہیں پچھلے ہفتے ایسا نہ ہو کہ اور مہنگے ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے پتا نہیں ہوتا ہے کوئی دیکھ نہیں آیا کہ آگے ہونا کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے تو اس لیے لے لیے تھے تو یہاں پر دیکھئے میں نے دال میں تڑکا لگا دیا ہے مڑیاں سے ساری چیزیں ڈال کے اور میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی دو گنا ڈال دیا ہے میں نے تو تاکہ نہ اچھے سے پکے گی تو وہ ایجیسٹ ہو جائے گی مجھے دوبارہ ڈالنے کی جرورت نہیں پڑے گی اور دال میں مجھے ہمیزہ ہی ایسا ہوتا ہے میں کبھی اندازے سے ہی پانی اتنا ڈالتی ہوں کہ اتنا پرفیکٹ رہتا ہے مجھے نا دوبارہ اس میں پانی ڈالنے کی جرورت نہیں پڑتی ہے کہ گاڑی ہو گئی کی پتلی پرفیکٹ ڈال بنتی ہے تو ہو جاتا ہے بناتے بناتے نا اندازہ بھی ہو جاتا ہے میں ایسے ناپکے نہیں رکھتی ہوں دال میں پانی اور اس کے بعد بس جیسے ہی دال بنے گی اسی والے کوکر میں میں چاول بھی چڑھا دوں گی تو چاول میں دھوکر رکھ دوں گی ہلو اے بیوان گوڈ مارننگ کیسے آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے ہم میں نے کمپلیٹ کر لیا جلدی ہمارا ہم سے ہم اور بھی مطلب میں کچھ کر سکتی ہوں تو ہے نا اور آج ابھی میں کھانا پنا بنا کر رکھتی ہوں لیکن گیارہ بج گئے ناستہ میں نے صبح ایک پراتا کھا لیا تھا چائے میں تو آج کل میں ایسے ہی کرتی ہوں جب کارتک کیلئی کوئی چیز بناتی ہوں تو تھوڑا سا اپنے لیے بھی لے لیتی ہوں اور آج سے ایک ٹینسن وار بڑھ گئی ہے ٹینسن ہی سمجھیں جی کیونکہ ہس بند کی دونہ ٹائم کی جواب ہو گئی صبح سام دونہ تو صبح دس بجے سے بارہ بجے تک ان کی جواب ہو گئی ایک بجے لگتا ہے دس سے ایک بجے تک اور سام کو ہوئی بجے سے نو بجے تک ایسے ہی ایک دم سے اچانک سے پتہ ہی نہیں چلا آج سبیرے گئے تو کہتے ہیں کہ اچانک سے بھول دیئے ہیں سام نے کی دونہ ٹائم بھولنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ویسے بھی وہ کرتے ہی آج نہیں تو کل تو وہ بیٹھنا ہی تھا ڈاکٹر صاحب ہیں وہ تو ان کا مطلب ہے ہی تو یہ رہا اور وہیں ابھی آنے والے ہیں ابھی آئے تھے تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہے تھے بھوک لگ رہی تو اس لیے بھول رہی تھی ناستہ نا بہت جروری ہوتا ہے تھوڑی سا ناستہ کچھ کر لو نا تو کم سے کم اگر تھوڑا لیٹ بھی کھارے تو کوئی ٹینسر نہیں رہتی ہے پھر کھالی پیٹ نا دکت رہتی ہونے لگتی ہے پھر اس لیے میں نے کھانا بنائی لیا کھانا مجھے کھانا نہیں تھا بھی تو میں نے اپنے لیے تھوڑی سی چائے چڑھا دی پتہ نہیں بیٹے بیٹے میں جب ایڈیٹنگ کا کام کر رہی تھی تو نید آ رہی تھی مجھے تو پھر میں نے تھوڑی سی چائے بھی چڑھا کر آئی ہوں اور تھوڑی سی چائے پیوں گی اور پھر اس کے بعد ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ بعد پھر ہم کھانا کھائیں گے اور ویڈیو کا اینڈ بھی کرنا تھا تو چلیے آج کا جو ویڈیو ہے میں اسی کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ سبھی کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور سیہر کرنا پھلکل مطبولی میں ملوں گی آپ لوگوں سے اپنی نیشٹ ویڈیو میں بائی بائی